باقی شریعت تو کام کر رہا ہے لیکن اس کے دونوں پیر بھیجان ہو گئے لیکن اس کے دونوں پیر بھیجان ہو گئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ذرا سی بارش میں بھیجنے کی وجہ سے بخار چرنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آپ نیمونیا بھی کہتے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن پہر کام نہیں کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوری طرح سے اس کی جاچ کی ہے یہ سب کچھ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا ہے اس کے دماغ میں ضرور کسی چیز کا اثر ہے کہیں اس نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھایا ہے موسیقی 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 کیا کھنا ہے دونوں سے کھا کھنا ہے دونوں سے کھا کھنا ہے اس نے کچھ نہیں کیا یہ در سکول میں تھی موسیقی 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 تو رہنے دے انہیں اس گھر میں لیکن اس کے دونوں پیر اس کے دونوں پیر اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں ضرور کسی چیز کا اثر ہے کہیں اس نے کچھ اگر اس نے کچھ اگر اس نے کچھ اگر آپ تو اپنی بہن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن تجھے سب سچ پتہ دینا چھہیتا ہے نا پندیت چاچہ کو تو کچھ کہتے کیوں نہیں ہے ہم میں چھوپنا دی اسے تجھے سب تارتے رہتے ہمیں گلتی نے تو کہنا چھے اس کی انہی ہرکتوں کی وجہ سے پندیت چیز کو گھر میں نہیں رکھتے سچی کب سمجھے گی تو دیکھ اب تو میر ساتھ چلنا اور وہاں پہ رکھ مجھ جانا موسیقی 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 جیدی میں آپ سے کتے تیزدہ اٹھتیوں نا ہاں ایسی جیانا میں چلپلی سوئی نا لکھا جیدی آج آپ میرے علی کھودنے کی رسی لاؤگے کھودنے کی رسی ہی ٹھیک ہے لیکن اس کے دونوں پیر جیدی موسیقی مجھے مجھے بے شرمی چل چرا سامان لے لیا ایک چیز چھوٹ گیا گلو موسیقی موسیقی چل راستے میں سے ٹھیک کروا لیں گے اب چل بھی میں نہیں چاہ سکتی کیوں ماں نعراض ہو رہی ہے اور اب تو جلبلی کو میری زادہ ضرورت ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور میں اسے چھوڑ کے جا رہی ہوں سچے تو بھی نا ایسا کچھ نہیں ہوتا بہشنبی تو اپنے بار میں سوچنا لطما اسے اس کا خیال نہیں رکھتی اور نائی کبھی رکھے گی تو کون رکھے گا میری چلبلی کا خیال مجھے یہاں رہنا پڑے گا اور بابو جی کے ہاتھ اپ پٹنا پڑے گا اس کا کیا میں نہیں مانتا بابو جی مجھ سے پیار نہیں کرتے پر میں تو ان سے پیار کرتی ہو نا ہاں لیکن اب تیری بہن کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا کشوروار ٹو جے تھا رہا ہے تو کیسا اس گھر میں وہ مجھے میری نہیں چلبلی کی چنتہ ہو رہی ہے وہ چل نہیں پائے گی تو کون کھے لے گا میرے ساتھ اور فیسے بھی چلبلی میرے دکھوں کا بھوز نہیں اٹھا سکتی میں اپنی شکارت اسی سے کروں گی جس سے میں ہمیشہ کرتی ہوں کیا سر موسیقی 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 آپ بتاؤ ماترانی آپ چلپولی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں پہلے تو مام کو اپنے باغ پہلے لیا پہلے میں ہمیشہ چلپولی سے چلپولی سے چلپولی سے نہیں آسکتے آپ آپ تو سب دیکھ رہی ہیں چلبولی چل نہیں سکتی آپ ایسا کیوں گھر رہی ہے ایسا مت کیجئے میری چلبولی کے ساتھ ایسا مت کیجئے میری چلبولی کے ساتھ موسیقی کس نے کہا ہے تجھ سے کہ جیون میں صرف پھولوں کے بگیچیں ہیں بٹھیا جنم لیا ہے تو کانٹوں کا انبھاؤ کرنا ہی پڑتا ہے رات دین کی طرح سکھ کے بعد دکھ اور دکھ کے بعد سکھ آنا ہی ہے اور رہی بات سنکشی کی ماتارانی کو اس کی چنطہ نہیں کیونکہ تو ہے نا اس کے پاس تو تو سویم ماتارانی کی آواز ہے اپنے آپ کو پہچان لو بٹھیا بس لین ہو جاؤں ماں کی آرادھنا میں جیسے رام جی کی بھکتی میں سویم ماتارانی لین ہو گئی تھی بھکشام دے ہی کوئی ہے جو یاچک کو بھکشا دے کر دھنے ہو کلیاں ہو دھنے ہو دھنے ہو دیوی پرنام برہمن دیو لگتا ہے یہاں جنگل میں آپ بہت دور سے آ رہے ہیں آپ کچھ سمیں یہاں وشرام کر لیجی دیوی وہ یاتری ہی کیا جو اپنے گنتویے کو بھول کر رہا میں وشرام کرنے لگ جائے کلیاں ہو موسیقی لنکا ویجائے ابھیان کے پسچات ہم ادھر لوٹیں گے کنٹو ویش بدل کر جیسے ہی ماتارانی کو آبھاز ہوا کہ ان کے آرہ تھے دیکھ پربو ان سے دوبارہ ملنے آئے اور وہ انہیں پہچان ہی نہیں پائی پربو تو ماتارانی پربو کو روکنے کے لیے ان کے پیچھے دور پڑی ہنومان میرے اس پریاست سے میرے ایک پتنی دھن کی رکشہ ہو گئی انیتھا رام کا وچن اسدتے پڑ جاتا موسیقی 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 چھل کیا ہے آپ نے میرے ساتھ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے ویشنوی میں نے تمہارے ساتھ کوئی چھل نہیں کیا تمہیں دیئے گئے وچن کے انسار ہی میں نے اپنے ایک پتنی ورت کی رکشہ کی ہے پرابو آپ نے تو اپنے وچن کی رکشہ کر لی پرانتو اس ویشنوی کا کیا ہوگا میں پرتیگیا کر چکی ہوں یہ جیون پرابو شری رام کے لیے ہی ہے شری رام نہیں تو میں بھی نہیں ویشنوی یہ تم کیا کہہ رہی ہو رام تم سے کہیں دور نہیں ہے رام تمہارے گھر میں ہے رام صدا تمہارے ساتھ ہے تم رام کی شکتی ہو رام کی یوزنا کا مہتوپون کارن ہو رام کاج کے لیے ہی تمہارا افترن ہوا ہے پرابو یہ ویشنوی آجیون کواری رہ کر اپنے شری رام کا سمرن کرتی رہے گی یہ ویشنوی کا سنکلپ ہے یہ ویشنوی کا سنکلپ ہے ویشنوی اپنے ایک پتنی ورد کے کارن میں تمہیں اپنی پتنی کے روپ میں سویکار نہیں کر سکتا پرانتو تمہاری بھاو بھگتی اور سمرپن کے سامنے رام سویم کو نربل انبھاو کرتا ہے یہ رام تمہیں وچن دیتا ہے کہ بھاوی افتار میں میں تمہیں جیون سنگنی کے روپ میں سویکار کروں گا یہ رام تمہیں وچن دیتا ہے کہ بھاوی افتار میں میں تمہیں جیون سنگنی کے روپ میں سویکار کروں گا شری رام تب تک ویشنوی کے لیے کیا کیا ہے تمہارا افتارن مہان لوکمنگل کارے کے لیے ہوا ہے اب تمہیں یہاں سے اتر دشا میں مانک پروت کے تین شکھڑوں والے ترکوٹ پروت پر جانا ہے وہاں کی کندراؤں میں تمہیں تب کرنا ہے یہ ویر ہنومان تمہاری سہیتا کے لیے ہمیشہ تت پر رہیں گے تمہاری کرپا سے جن جن کا کلیان ہوگا جو بھی بھگت تمہارے ستھان پر آئے گا اس کے سکل منورت پورے ہوں گے اور ہاں یہ ستھان جہاں تم نے آجیون کماری رہنے کا ورت لیا ہے ایک دن کنیا کماری تیرت ستھل کے نام سے پسدھ ہوگا جس طرح ماتا ویشنوی ترکوٹ پروت پر جا کر پکوان رام کی بھکتی میں دوب گئی اسی طرح تم بھی دوب جاؤں ماتا رانی کی بھکتی میں میری دادھی امم مجھے میرا کام یاد دلا گئی سچ بتاؤں گللو اب ایسا لگتا ہے کہ دن رات ماتا رانے کی بوجہ اور ارادرہ کرتی رو ماتا ران کی سیوہ کرنے میں مجھے بہت سکھ ملتا ہے سچی کیا لڑکی ہے تو اسے ماتا ران کی سیوہ کرے گی بہت ہاں اب میں وہ ہی کروں گی سچ کیا لڑکی ہے دیکھیں erte youtuber سرم م率م لانkteر ہی ویس�던 م率م شنانبرnamon وفرس نیسال ن Head намساد نیسال blur نیسال الرô compensate جہل دی مانگلا کالی بھتر کالی تا پالی درگا شما شما دھاتری سواہا سواہا نموسکتے 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 سواہا نموس